اسلام علیکم اس وقت ہم دربار چندن پیر پر موجود ہیں اور آپ کو اس دربار سے مطالقہ تاریخ بتانے جا رہے ہیں جو کہ چند ایک کتابوں میں درج ہے دوستو چولستان امن اور محبت کی سرزمین ہے روحی چولستان کے اس سہرہ میں مسلمان اور ہندو ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں روحی کی دھرتی عظیم سریکی صوفی شعر اور بزرگ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو محبت کا درس دیا ہے سہرہ چولستان روحی مختلف تہذیبوں کا امین ہے روحی کی اس دھرتی پر کلوں اور اولیاء کرام کی درگاہوں کا ایک سلسلہ موجود ہے اس دھرتی پر قدیم ترین اور مشہور مزاروں میں سے ایک مزار کو حضرت چندن پیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو جس جگہ ہم موجود ہیں اسے دربار چندن پیر کہا جاتا ہے اور یہ مقام بھاول پور سے 65 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور دربار چندن پیر سے کلہ دراور صرف چار میل کی دوری پر واقع ہے گستر آف بھاول پور سٹیٹ جو کہ انیس سو چار میں چھپی تھی اس کے مطابق مزار سے تین میل کی دوری پر ایک قدیم تیلا موجود ہے جو کہ قدیم دور میں ایک شہر تھا اور یہاں کا حکمران راجہ سندیلا چندن پیر کا باپ تھا کہتے ہیں کہ ایک بار سید شیر شاہ رحمت اللہ علیہ یہاں پہنچے اور پوچھا کہ کیا اس شہر میں کوئی مسلمان مرد ہے تو راجہ نے جواب دیا نہیں دوبارہ پوچھا کوئی مسلمان عورت ہے تو جواب ملا نہیں حضرت سید شیر شاہ نے پوچھا کوئی حاملہ عورت موجود ہے تو اس پر راجہ سندیلا نے جواب دیا کہ ہاں اس کی بیوی حاملہ ہے حضرت سید شیر شاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کسی مسلمان دائیہ کا انتظام کرو کیونکہ اس عورت سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر ولی کامل بنے گا چنانچہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو راجہ نے اسے ٹیلے سے نیچے جہاں یہ مزار آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی جگہ پھینک دیا تھا جو ہی بچہ نیچے پھینکا گیا تو آسمان سے سندل کی لکڑی سے بننا ایک پنگھوڑا آسمان سے اترا جس میں بچے کی نگہ داشت ہونے لگی یہ کرشمہ دیکھ کر راجہ سندیلا اپنے بچے کو دوبارہ لینے کے لیے اس پنگھوڑے کے پاس جاتا تو پنگھوڑا فوراں اوپر آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا راجہ سندیلا نے کئی آدمی بچے کو اٹھانے کے لیے بھیجے لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو پاتی تھی انجامکار بچہ اسی پنگھوڑے میں پل کر جوان ہو گیا اور حضرت مخدوم جہانیا جہاں گاش رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیر منتخب کیا اس طرح حضرت چنن پیر نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانا شروع کر دیا لیکن ہاں پیدا ہوئے تک کلمہ پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے یہ دیکھ کر راجہ نے چنن پیر کو غصے میں آ کر ایک چار پئی پر لٹا کر سہرہ میں اکیلا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک ہرنی بچے کو دودھ پلا رہی تھی لوگوں نے راجہ کو اطلاع دی راجہ پھر غصے میں آ گیا لیکن چنن پیر کو ان کی والدہ نے آ کر اپنی آغوش میں لے لیا اور اکیلے سہرہ میں ان کی پرورے شروع کر دی اس طرح جوان ہو کر آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی راجہ سندیلہ نے اپنے بیٹوں کو اس طرح اسلام کی دعوت دینے پر آگ بگولہ ہو گیا اور اپنے آدمیوں کو چنن پیر کو مارنے کے لیے روانہ کر دیا راجہ کے مسلح آدمیوں نے حضرت چنن پیر اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اس جنگ میں جو کچھ ہوا اس کی دو ریویتیں ملتی ہیں ایک کے مطابق جب حملہ آور لوگ آئے تو حضرت چنن پیر اسی مقبرے والی جگہ پر ریت میں نیچے چلے گئے اور دوبارہ پھر کبھی نظر نہ آئے دوسری رویت میں ہے کہ حملہ آوروں نے آپ کو مار دیا تھا اور اسی جگہ دفن ہوئے تھے بلہ آلم بس سوا چنن پیر نے شادی نہیں کی تھی لیکن ان کے ساتھ بھائی تھے جن کی اولادیں چنن کہلاتی ہیں یہ لوگ بہاول پور احمد پور شرکیہ میں کاشت کاری کرتے ہیں اور روحی میں زمیندار اور مویشی پالنے والے ہیں چنن کی ادمانی رام ویسال بھوجر اور بھرپال نام کی گوتیں ہیں تاہم چننوں کی ماروں کی ایک زیلی شاخ بھی مانا جاتا ہے سکرین پر آپ ایک درخت دیکھ رہے ہیں یہ روحی کا مشہور درخت جنڈ ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق اس درخت کے نیچے حضرت چنن پیر کی والدہ کی قبر ہے جسے ایک حجرے کی صورت میں الگ کیا گیا ہے جہاں پر صرف عورتوں کو اندر جانے کا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے جنڈ کے اس درخت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ کپڑوں کے ٹکڑوں سے ٹہنیاں بھری ہوئی ہیں اور کہیں کہیں چوڑیاں بھی لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہیں مقامی لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے ان ٹکڑوں کو یہاں باندھ دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کی منت پوری ہو جائے گی روحی کے سہرامے اس دربار پر سریکی وسیب کا بہت بڑا میلہ حضرت چنن پیر کی یاد میں لگایا جاتا ہے یہ ملہ مسلسل سات جمعیرات تک منیا جاتا ہے جو کہ گیارہ فروری سے دس اپریل تک جاری رہتا ہے جس میں پانچویں جمعیرات سب سے زیادہ مشہور ہے جس میں لوگ دور دور سے اس دربار پر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوتے ہیں جلی انتظامیہ بھی پانچویں جمعیرات کو مقامی تعطیل کا اعلان کرتی ہے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بھی حضرت چنن پیر کی اسلامی خدمات سے متاثر تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے یہاں آ کر ایک چلہ بھی کٹا تھا دوستو یہ مزار پہلے بغیر چھت کے تھا تو محکمہ اقاف حکومت پنجام نے دوہزار سولہ میں اس پر ایک چھت تعمیر کر دی تھی سرہ چولیستان میں حضرت چنن پیر کا مزار عقیدت مندوں کے لیے ایک پرکشش حیثیت رکھتا ہے جہاں پر ہر روز زہرین کی آمد جاری رہتی ہے اب آپ جلالپور ایچ ڈی ٹی وی پر مزار کی زیارت کریں ہم ایک نئے سفر نئی جگہ پر ملتے ہیں اس پروگرام کی ویڈیو گرافی ندیم کریم نے کی ہے اور سکرین کے پیچھے موجود ہوں زفر بخاری آپ کا محضبان دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہمارے مزید پروگرام دیکھتے رہیں موسیقی 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 موسیقی